کرناٹک کے مانڈیا میں گنپتی ویسرجن کے دوران دو گروپوں میں ہوئی جھڑپ کے بعد باون افراد کو گرفتار کیا گیا کرناٹک کے ہوم منسٹر جی پرمیویش شہر نے اس بات کی تلعہ دی ہے بتایا گیا ہے کہ گنیش ویسرجن کے جلوس کے دوران ہوئے تشدد میں دونوں کمیونٹی کی طرف سے ایک دوسرے پر پتھراؤ کیا گیا اور پیٹرول بم بھی پھینکے گئے اس واقعے کے بعد علاقے میں 48 گھنٹے کا کرفی لگیا گیا تھا اور اب حالات قابو میں ہیں بینگلورو میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کرناٹک کے ہوم منسٹر جی پرمیویش شہر نے کہا کہ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور حالات پر قابو پایا پولیس کی مطابق غیر قانونی طریقے سے جمع ہونے قطر کی پوشی سرکار ملازمین کے کام میں رکاوٹ ڈالنے پبلک پروپرٹی کو نقصان پہنچانے اور قانون کی دگر دفعات کے تحت کیس درج کیا گیا ہے پولیس نے یہ بھی بتایا کہ بودھ کو جب بدری کوپلو گاؤں سے شعبہ یاترہ نکاری جا رہی تھی تب دو گروپوں کے درمیان بحث ہو گئے اور کچھ شرپسند اناثر کی جانب سے حملہ کرنے کے بعد صورتحال مزید بھی کر کے جلوس میں شامل لوگوں نے دکانوں میں توڑ پھوڑ کی اور گاڑیوں میں آنکھ لگا تھی ملہا کرتا رہتا رہتا رہتا